بسم اللہ الرحمن الرحیم چند مہینوں کے بعد لوڈنگ کرنا شروع کر دی تھی اپنے اس پیج پر ویڈیوز کی آج کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں ہم ٹاماٹر کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد آلو اور پھر پیاس کے اپڈیٹ دیں گے آج ٹاماٹر جو جس ریٹوں میں فروخت ہوئے ٹھٹھا سولہ سے ساڑھے سولہ سترہ اٹھارہ تک ایک لاٹھ فروخت ہوئے اس کے علاوہ بیلا اوتل جو ہیں وہ تقریبا ستارہ سے لے کر اکیس سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں اس کے بعد جب مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی ہے تو اٹھارہ سے انیس تک فروخت ہوئے ایک آتھارہ بیس یعنی دو ہزار روپے تک بھی فروخت ہوئے یہ تھی جی ٹاماٹر کی اپڈیٹس پشاور سبزی منڈی آلو کے سیکشن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو اور آج تاریخ جس طرح ہیں چودہ مارچ سن دو ہزار چوبیس اگر آپ پچھلے سال کی ویڈیو دیکھ لیں چودہ مارچ سن دو ہزار تئیس کی پچھلی سال کی ویڈیو دیکھیں ہمارے فیس بک پیج پہ چلے جائیں اور پلے لسٹ میں دیکھیں اس کے ریٹس اور آج کے ریٹس میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا سب سے پہلے بوریوں کی بات کرتے ہیں موزی کے اس سے شروع کرتے ہیں صرف ایک گاڑی جو تھی وہ پچھ پنسو روپے کی وی آئی پی موزی کا تھا اور اس کے علاوہ جو عام بازار چلے وہ چار ہزار سے لے کر ساڑھے چار ہزار روپے تک موزی کا ہے اس میں ایک سو دس ایک سو پندرہ کلو کا وزن ہے اگر لال بوری کی بات کی جائے کھتوں والی ایک سو پندنہ سے اوپر ہی ہوتا ہے ایک سو بیس تک کا وزن تو وہ پچھ پنسو سے لے کر چھ ہزار روپے تک فروخت ہوا ہے اس کے علاوہ توڑے کی بات کی جائے تو توڑا جو ہے لال میں پچیس سو سے لے کر اٹھائی سو روپے تک وزن پچاس کلو سے لے کر باون کلو تک کچھ لات ایسے بھی ہیں جو جس طرح ببر شیر کی توڑے ہیں وہ سنتالیس اٹھالیس کلو ہوتے ہیں اور اسی میں جو اچھے لات ہوتے ہیں وہ اٹھائی سو روپے تک فروخت ہو ہیں ایک آٹھ لات جو تریسٹھ کلو یعنی سکسٹی تری کیجی کا تھا وہ تین ہزار روپے تک فروخت ہو ہے توڑا اس کے علاوہ جو سفید توڑے کی بات کی جائے تو ستارہ اٹھارہ اور انیس سو روپے وزن سنتالیس سے پچاس کلو یہ تھی جی علاو کی سیکشن کی ریپورٹ انشاءاللہ آپ کو ابھی پیاس کی اپ ڈیٹس دیتے ہیں پیاس کے سیکشن میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کمزور پیاس گیلے پیاس اور اچھے پیاس وزن ایک ہی ہے تقریباً اٹھائیس انتیس تیس کلو کی وزن جو ہیں وہ تین ہزار چار ہزار چار ہزار سے لے کر ساڑھے چار ہزار روپے تک فروخت ہوئے ہیں یہ اس میں گلے سڑے پیاس بھی ہیں گیلے پیاس بھی ہیں کمزور پیاس بھی ہیں اچھے پیاس جو تھے وہ ایک آتھ گاڑی ستاون سے اٹھاون سو روپے تک فروخت ہوئی ہے اس کے علاوہ چھتیس کلو کا وزن بھی تھا اور چھ ہزار روپے بتا رہے تھے پر فروخت نہیں ہوا پیاس کی کنڈیشن کو دیکھا جائے گاک کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کم از کم گاڑیاں ساٹھ رات کو پاس ہو چکی تھی تو اس کی حساب سے اب مال لے کے جا رہی ہیں دکاندار حضرات بھی اتنا مال لے جاتے ہیں کہ صبح وہ بیچ لیتے ہیں اب وہ زیادہ اٹھانے کے لیے میرے خیال سے اب وہ تیار نہیں ہیں جب تک گاڑیاں زیادہ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو گلہ سڑا پیاس زیادہ ہے اور مہنگے داموں جو بک رہا ہے وہ اچھے پیاس ہیں پر کوشش یہ کی جا رہی ہے سب گاک کی طرف سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کم سے کم مال اٹھا رہے ہیں